موسیقی 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 دعا اورن بود پیو اور سو جاؤ سارے گیارہ اوریں بس مممہ ایک آخری کوئیسٹن سالف کرلوں اس کے پاس پھر میں سو جاؤں گی یہ بتائیں ارحم آپ کے کمرے میں سوئے گا ہاں تمہارے بابا لاؤنج میں سو جائیں گے رات میں اگر ارحم کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو پھر تمہاری نیند خراب ہوگی نا بیٹے اور آپ کی نیند خراب نہیں ہوگی میں تو ماں ہوں اور مجھے صبح سکول بھی نہیں جانا ہوں ماما آپ اتنے اچھے تو سب کچھ کیسے منیج کر لیتی ہیں جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو خود ہی سمجھ جاؤ گی لیکن بابا تو ابھی تک نہیں سمجھے ارحم کی تکلیف کا احساس صرف آپ کو ہے بابا کو نہیں جے آپ نے شام میں بھی اپنے بھائی کے سامنے ایسی کچھ بات کی تھی کمپیرزن کیا تھا اچھی بات نہیں ہوتی ایسے کرنا آپ کی بابا ایک سٹارٹ اپ کمپنی شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور سب کچھ آپ دونوں کی شاندار مستقبل کیلئے کر رہے نا ان کی ان کے انویسٹر کے ساتھ ٹیل ہو جائے گی تو پھر وہ ریلاکس ہو جائیں گے اوکی ام ساری کوئی بات نہیں بچے جو انسان اپنی غلطی ریلائز کرتا ہے غلطی مانتا ہے وہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نا چیتے رہو دودھ پیاؤ فوراں رشتوں کے ہیندھاگے سے بند کتنے فسانے رشتوں کے ہیندھاگے سے بند کتنے فسانے جائے تو کہاں جائے کوئی درد سنانے ہر موڑ پہ رکھی ہے کوئی یاد پورانی یہ زندگی کہانی ہے یا میں ہوں کہانی یہ زندگی کہانی ہے ہر موڑ پہ رکھی ہے دویا لنچ اور تم کچھ بول نہیں ریو نہیں لنچ ٹاپنے دیو حگی چیتے رو خوش رو اللہ کے حال اللہ شکریہ اللہ شکریہ رایان رایان آپ کی چاہے رکھی ہے اور کپڑے سری کر دیا آپ آجیں ہی لیں آپ کی چاہے ہم اچھا سنو اس ویکن پہ کنبستور رہزیشان میں نے اپنے گھر پہ ڈینر پہ انبائٹ کرنا ابھی ویک ہے تب تک ارہم بھی اللہ نے شاہد تو ٹھیک ہو جائے گا تم بھی ریلیکس ہو جاؤ بھی اچھے سے پلان کر لینا ٹھیک ہے تو مینیو میں کیا کیا بنانا ہے رات میں ڈسکس کر لیں گے ایک چیز کا خیال رکھنا کوئی بھی چیز گھر سے بھار سے نہیں آئے گی مطلب ہوم میڈ ہونی چاہیے ہر کنٹینر کو بھی دیکھ لینا کسی ٹیز میں کوئی کم ہی نہیں رہنی چاہیے بڑا اچھا تاثر ملے گا اس سے مطلب جس ٹیز کو بھی دیکھیں متاثر ہو کے جائے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ سب کچھ بہترین ہوگا آپ کو کس چیز کے شکار نہیں ہوں اپنا خلیہ کو بھی ٹھیک کر لینا یہ نہ ہونا کہ وہ آ کے دیکھے اور کہے کہ بی بی پہ توجہ نہیں دیتا ٹھیک تھا پاکٹ منی تو دیتا ہوں تمہیں کتنی بار کا ہے تم سے سیلون شلی جواؤ خود کو تھوڑا گھروم کر لو لیکن بات ہی نہیں سنتی ہو تم بس بربار سوچتی ہوں مگر دن کہاں نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا مجھے تم کرتی کیا ہوں مولیہ تو ایسے بنا رکھا ہے جیسے گھر کے اندر کے اور باہر کے سارے کام تم ہی نے سمال رکھے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بس بچوں کے کاموں میں گھر کے کاموں میں اپنی ذات پر دہان ہی نہیں جاتا میں بس کر تو یہ عام جو تاثر ہے نا عورتوں کا خاص طور پہ کہ شوہر کے دل تک پہنچنا ہے تو میدے کے ثرو پہنچتا ہے میں نہیں مانتا شادی کو چاہے پندرہ سال گزرے ہو یا پچاس سال لیکن بیوی کو ہر عمر میں اچھا دیکھنا چاہیے میرا تو یہ ماننا یہ نہ ہو کے پاس بیٹھو تو اندر اور لسن کی خوشبو آئے نہیں ڈونٹ وری آپ کے مہمان کو مسالوں کی خوشبو صرف کھانے سے ہی آئے گی میں پوری کوشش کروں گی کہ انہیں لگے کہ ہم ایک ہپی فیملی ہر پڑی رکھی عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ہی شننا چھائی آپ کی چاہے ٹھنڈی ہو گئی ہوگی میں گرم کر کے لاؤں ہاں بالکل کیسا لگ رہا ہے سب کچھ پوری فیکٹ ماما اس تمہارے بابا کو پسند آتا ہے ہاں ماما ایک بات یاد رکھی دا کبھی بھی صرف خود کو کسی پر ثابت کرنے کے لئے اچھا اور پرفیکٹ مد بڑی گا ماما یہ بات ہے ماما کوئی سنا رہا ہے میں پاؤں کی تکلیف کیسی ہے ماما آپ نے رہنے دیں اتنی خدمت کر لیا آپ نے اس کی جسم میں جتنے بھی دیارتے سب ختم ہو گئے ہوں گے تم کی جہلی سوریا ماما تم سے جانا مجھ سے پیار کرتی ہے اچھا مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے اپسے گھٹی پوسٹ ہے اے یہ مہمانوں کے سامنے باتیں بہن شروع کر دینا میں تو تیار ہوں تم لوگ جندی جاند کپڑے بد لو ستھان فٹ ریڈیو کر آشو چلو جکھالی شیرتی بتلیں تو میں تینے ایک گھٹا نہیں لگے گا اچھا زیادہ پاتی نہیں خیلو چلو میرے سوی فریاں آپ کا نہ صرف گھر بلکہ کھانا بھی لا جواب ہے ساتھگی اور انویشن کا کمبنیشن فرس ٹائم ایک دفعہ ساتھ دیکھنے کو پلایا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کی بچے بھی بہت ویل مینرڈ اور کانفیڈنٹ ہے آپ کو بتا جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو مجھے ایک سکون کا احساس ہوا ہے اب مجھے انتازہ ہو رہا ہے کہ ریان اپنے اچھے بزنسمن کیسے ہیں لرسل انہیں ساری انسپریشن تو آپ سے ملتی ہیں نہیں یہ تو خود ایک قریب جینس ہے یہ سارے آئیڈیاز ان کے اپنے سپر تس بہت دے آپ اوم اکنامس میں تو کوئی ڈگری نہیں لے رکھیا آپ نے نہیں جی میں نے ایم بی اے کیا تھا واو آپ سے بہتر کوان جانتا ہوگا گا گھر کو مینج کرتا یہ سب کچھ میں نے سکھایا جی جی یہ سعی کہہ رہے ہیں شادی کے شروع کے دنوں میں تو گھار اور جوب مینجن ہی ہوتی تھی مجھ سے پھر بعد میں میں نے ڈیسائیٹ کیا کہ لیکن یا سب کچھ ہے تو ان کے کمفرٹ ڈیول کو دیکھتا ہوں اور یہ گھر کا کام سمالیں میں باہر کا ایکسلنٹ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں اتنا سکون ہے میرا کارڈ ضرورت کیا پر پاس میرا گھر بہت جلد کمپنیڈ ہونے والا ہے اچھا میری میسلز آپ سے کانٹک کریں تھانکیو سو مچ ایک اچھا بزنسمن اچھے آئیڈیاز اور ٹیلنٹڈ لوگوں کے قدر کرنا خوب جانتا ہے میکنی موسیقی